ناظرین مولانا ابل کلام آزاد کی ایک تاریخی اور یادگار تقریر آپ سنیں اور ہمیں دیجئے اجازت آداب کیا ان کی بوباز بھی کوئی بدبخت آب ہوا میں سنوں سکتا ہے ہماری آزادی کے مخالفوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہندوستانیوں کے ہاتھ پاؤں جب تک غلامی کے بندنوں سے بندے ہوئے ہیں اسی وقت تک امن چین ہیں جہاں یہ بندن ٹوٹے اور انہوں نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دی آج آزاد ہندوستان کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ پیش آ گیا ہے وہ ایک بڑی گہری خندق کے کنارے کھڑا ہے اس کی قسمت اردھر میں جھول رہی ہے یا تو اسے خندق میں گرنا ہے یا چھلانگ مار کے صحیح سلامت پار اتر جانا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کی آزادی کو اس خطرے سے سلامت نکال لے جائیں تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ٹھیک تو پر سمجھیں کہ خطرہ کیا ہے اور پھر اسے ملک کو بجانے کی تدبیر کرنے خطرہ جو آج ہمیں پیش آجیا ہے وہ ملک کی بد امنی اور بد نظمی کا خطرہ ہے بد امنی اور بد نظمی کا خطرہ آہستہ آہستہ سر اٹھا رہا ہے اگر حکومت اور ملک کی پوری قوت کے ساتھ یہ خطرہ نہیں دبا دیا گیا تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ معاملہ کہاں جاں سے تھم سکے گا اگر فی الحقیقت آپ ایسی یقین کرتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ اس کام کے لیے اپنی ساری قوتوں کو لگا دیا لی جہاں تک حکومت کا تعلق ہے اس میں پوری قوت کے ساتھ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی حال میں بھی بد امنی اور بد نظمی کو بدداشت نہیں کرے گا اور ہر سکنے کو جو سر اٹھائے گا آہینی ہاتھوں سے ملیا میٹ کرے گا آپ کو بھی چاہیے کہ اس کام میں حکومت کا ہاتھ بٹھائیں اور ہر طرح کی بد امنی اور بد نظمی کو روکیں آپ اپنا یہ فرض کیوں کر ادا کر سکتے ہیں اس کی پرسیل میں میں نہیں جاؤں گا اگر آپ جن کی سچی لگن کے ساتھ تیار ہو گئے ہیں تو آپ کو بتلانی کی ضرورت نہیں کہ آپ کو یہ ملکی خدمت نہیں کر انجام دینی چاہیے